اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزمان نمرا سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈسک ناظرین جیسے کیا آپ کو پتہ ہے کہ 23 مارچ کو نرندر مودی کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کو 23 مارچ کی جانب سے مبارک بات کا خط لکھا گیا اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اب حکومت کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تجارت کی جائے انڈیا کے ساتھ تو یہاں پر عوام سے پوچھتے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے انڈیا کے ساتھ تجارت کی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے مودی نے خط لکھا وزیراعظم عمران خان کو مودی کا ایجنڈا ہے انڈر مودی نے خط لکھا وزیراعظم عمران خان کو اب اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے اب جو حکومت کی جانب سے یہ بھی ہے کہ تجارت کا جو فیصلہ ہے وہ شروع ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تجارت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہتری کا جو انڈیا پاکستان کے ترمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ کشمیر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ کشمیری ہمارے پائی ہیں اگر ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی ظلم کیا جائے گا ان کو انسانی حقوق سے محروم کیا جائے گا ان کے اوپر ظلم و تشدد کر کے ان کو کشمیر سے مجبور کیا جائے گا کہ وہ کشمیر کو چھوڑ دیں اور وہاں آکے ہندو آباد کریں یہ سیچویشن جو ہے ہمیں کسی کسی قبول نہیں ہے جس کے پیتھے جو نیندر مودی کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے چنانچہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کشمیر کا جو سلوشن ہے انڈر جونیٹر نیشن چارٹر نہیں منظور ہوتا پاکستان انڈیا کے ریلیشنشپ جو ہے وہ امپرووو نہیں ہو سکتا میں پورٹیکشن کے بعد پہلے یہاں پہ انگریز نے حکومت کی ہے ٹھیک ہے نا جی جس کو کہتے تھے انڈیا کو کہتے تھے چڑیا سونے کی چڑیا ٹھیک ہے نا جی اور پاکستان کو قیدی آزم صاحب نے کربانیاں دے کے ہم مسلمان کربانیاں دے کے ہم نے پاکستان کو بنایا اور اس کا نام بہت اچھا رہا رہا تھا پاکستان پاک ایک پاک زمین میں ہم رہ رہے ہیں سب سے بڑی ہی ہماری ہے کہ ہمیں پاک زمین میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہمارے لوگوں میں محبت ہے یہ دوسرے کو چاہت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی راہ کشمی کا جو مسئلہ یہ یہ کومیم تدر میں چلا گیا ہے اب یہ یورپین کمیونٹی کو اور جب ان کا یور میں ہوتا ہے بروکسل میں سپیشل ان کا ہیڈ آفیس ہے یورپین کمیونٹی کا وہاں پہ بھی ان کو سارا کو پتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کو بھی بیٹھ کے ان کو حل کرنا چاہیے سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے یہ اچھا فیصلہ ہے پہلے دیکھیں جی پہلے دیکھیں جی سب سے پہلے یہ تجارت کریں گے ان میں تھوڑا سا نرمی آئے گی پھر تھوڑا سپورٹ ہوگا کچھ ڈالر جائیں گے کچھ آئیں گے کچھ لوگوں کو رلیز ملے گا ہمیں کچھ انڈیا والوں کو ملے گا دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ ابھی جو نرندر موڈی نے 23 مارچ کو خط لکھا ہے وزیراعظم ملان خان کو اور 23 مارچ کے حوالے سے مبارک بات بھی تھی تو اس کے بعد اب حکومت اور انڈیا کے تعلقات جو بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ تجارت کرنی چاہیے نا تو آپ کے کیا رائے اس حوالے سے کہ تجارت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے دیکھیں جو یہ سیاست ہوتی ہے نا یہ ایک طرف ہے لیکن جو پبلک ہے نا ان کے دل آپس میں ویسے بہت ملتے ہیں ٹھیک ہے جب سیاست کا موڈ ہوتا ہے تو دوستی کر لیتے ہیں جب سیاست کا موڈ نہیں ہوتا تو لڑائی کر لیتے ہیں ادر وائز مل جل کر رہنے میں ہی اچھا ہے ان کے لیے بھی فائدہ ہے ہمارے لیے بھی فائدہ اور ہم بھی جانتے ہیں پاکستان کتنا ترقی میں آگئے اور انڈیا کتنا بزنیس ٹریٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے بزنیس ٹریٹ کا کشمیر سے کوئی لنک نہیں ہے کشمیر اس کا ایشو جو ہے وہ تو ایک اور ایشو ہے اس کو تو انٹرنیشنل ایشو ہے لیکن بزنیس ٹریٹ سے یہ ہوگا کہ یہ جو عوام ہے اس کو فسیلٹیٹ ہوگی مطلب کہ جس طریقے سے ہمارے پاس جو ویجی ریبرز ہیں فوڈ ہیں گندم ہیں مہنگائی میں کبھی آئے گئے اصل ایشو جو ہے ہم نے ہمارے پاس جو ہے نا اس وقت مہنگائی کے بود ایشوز ہیں جو ہے وہ غریب کے پاس روٹی نہیں ہے تو یہ اصل میں کشمیر کشو تو چلا آ رہا ہے یہ تو ایڈیزی اور ہو گئے ہیں تو اس میں آگے بھی یہ جلتے لائے گا اتنا جلتی ہونا نہیں ان سے اور نہ ان کے بس کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ٹریٹ کا جو ہے کشمیر سے لے کوئی لنک نہیں ہے اور ٹریٹ جو ہے وہ ایک پاسٹیف جو ہے وہ ٹرینڈ ہے دونوں کنٹریز کے لیے اس میں دونوں کی خوشحالی ہوگی اور بیلنس چیزیں بیلنس ہو جائیں گی اگر انڈیا میں بھی دیکھیں مسلمان لیتے ہیں تو اگر وہاں سے ٹریٹ یہاں پہ آئے گی یہاں سے وہاں جائے گی تو دونوں میں چیزیں بیلنس ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے میں اس کو اپریشیڈ کرتا ہوں تو یہ ہونا چاہیے اومت نے بھارت کے ساتھ تجارت کا تھوڑا وہ تعلقات بہتر وغیرے ہوئے تو وہ تجارت کا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی میرے خیال میں کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر کشمیر کا ایشو اس میں بیچ میں آ رہی تو جیسے کہ بائی بات بائی نے بات کی اسے پہلے کہ ستر سالو سے آ رہی ہے اسی وہ تو سالو اس کو اگر ہم سائیڈ پہ کر دے اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھے ٹریٹ زیادہ ہو جائے تو شاید اسی وجہ سے کشمیر کا ایشو جو سال ہو جائے کیونکہ ہم پیپل ٹو پیپل کنٹیک شروع کرے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنٹیک شروع کرے تو شاید اسی وجہ سے دوست بھی بن جائے اور کشمیر کا ایشو اس سال ہو جائے فیصلہ تو بہت اچھا ہے میرے خیال سے کیونکہ فارن فالیسی میں جو ہے نا میوچولی بینیفیشل ٹریڈ ہونا چاہیے اور فارن فالیسی میں یہ ہے جی بھارت کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں نرندر موڈی نے خط لکھا ہے مبارک باتی 23 مارچ کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے بھارت کے ساتھ تجارت کا جو آپس میں تعلقات بہتر ہوئے وہ فیصلہ کریں تجارت کا تو تجارت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یہ تجارت تو بالکل کرنی چاہیے نا اس سے یہ کہ مطلب جو ہمارے غریب ہوا میں پاکستان میں اس سے یہ کہ ہمارے جو تجارت کریں گے تو اس در جو غریب ہوا میں ان کے لئے بہت آسانی ہوگی نا مہنگائی جو ہے مہنگائی کنٹرول ہوگی کیونکہ پہلے جو ہے ادھر سے بھارت سے جو ہے انڈیا بھی آتا تھا ادھر اور لیمو بھی ادھر آتا تھا لیکن ابھی وہ نہیں آتا وہ ایران سے آتا ہے تو اس وجہ سے ٹماٹر بھی کافی مہنگا ہو گیا اس لئے ٹریٹ کرنا چاہیے نا تاکہ بہت سے مسئلے جو ہو رہے وہ حل ہو جائے جی ناظرین تو یہاں ہمیں عوام سن کی رائے جانی اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ تجارت اگر کی جائے تو اسے ملک میں کافی چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو کشمید کا مسئلہ ہے وہ بھی ہمیں دوسری جانب اگر تجارت کی جائے گی بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو سالو ہوں گے اس کے بعد جو کشمید کا مسئلہ ہے وہ بھی سالو ہوتا نظر آگے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو ستر سالوں سے چلتا آ رہے تو تجارت کا جو سلسلہ ہے اس سے ہی ہوگا کہ باقی عوام کو جو مشکلات درپیش ہو رہی ہیں مہنگائی ہے اور اس کے علاوہ جو جو مسئلے ہیں ان میں ہمیں بہت ساری جو کمیاں ہیں اور جو بہتری ہے وہ نظر ہوتی نظر آئے گی اس کے ساتھ ہی اپنی مزمان عمرہ سجاد کو دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے رپورٹرز جائز اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ